السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنے یو چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم الپرسلان سیزن ٹو ایپیسوڈ سکسٹی پائیو کے بارے میں بات کریں گے آج کیسے ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہمیں اہنی کلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر کمانڈر الیکزینڈر اپنے بابا گورنر گریگور سے کہہ رہا تھا بابا جب ہم نے سنا کہ سلجوکس اور ماروی سرائے میں تاجروں پر حملہ کریں گے چنانچہ میں نے ماتھیوس کو ان کی جانج کے لئے بیجا اس پر میتھیوس ہاں کا اشارہ کرتا ہے یہ سنگر گورنر گریگور کڑا ہو جاتا ہے الیکزینڈر مزید کہہ رہا تھا جب میتھیوس واپس نہیں آیا تو میں اسے وہاں کچھ سپائیوں کے ساتھ چیک کرنے گیا لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہم نے علاقے کی جانج کی بابا لیکن گورنر گریگور بہت حیران و پریشان تھے کہ آخر کار اس کا بیٹھا الیکزینڈر کیا کرنے گیا تھا اسے کچھ تشویش ہونے لگتی ہے گریگور قریب آ کر کہہ رہا تھا کیا مجھے کچھ اور بھی جاننے کی ضرورت ہے الیکزینڈر اس پر الیکزینڈر نا کا اشارہ کرتا ہے ادھر ایک تاجر کہہ رہا تھا یہ جو خون بہنے والا ہے کرانلی کے پاکیزار مقدس خون کو بہنے سے روکے گا اس اندو کے اندر ایک تلوار پڑی تھی دوسرا شخص ہاں کا اشارہ کرتا ہے اکنہ والدہ ادھر بہت پریشان تھی اور مسلسل آگے بڑھ رہی تھی الپرسلان صاحب ہی وہاں سے آگے سے آتے ہیں تو اکنہ والدہ کہہ رہی تھی الپرسلان صاحب آپ کیوں پریشان ہے الپرسلان صاحب کچھ نہیں بولتے اور مسلسل آگے بڑھ رہا تھا یہ دیکھ کر اکنہ والدہ بہت حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں اب وہ کہاں گیا اتنے میں وہ پیچھے کیا دیکھتی ہیں سفریہ خاتون کڑی تھی سفریہ خاتون کے انکوں میں آنسوں تھی وہ رو رہی تھی سفریہ خاتون کو اس حالت میں دیکھ کر اکنہ والدہ بہت حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں سفریہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے مجھے بتاؤ کیا ہوا سیفریہ خاتون رونے لگتی ہے پھر وہ اپنے ہاتھ دکھاتی ہے اس کے اوپر خون پڑاتا اکنہ والدہ یہ دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہو جاتی ہیں اور تجسس میں پڑ جاتی ہیں لیکن اتنے میں اچھانک وہ اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی اور خواب سے بیدار ہو جاتی ہے اور یہ سارا منظر اکنہ والدہ ایک خواب دیکھ رہی تھی پھر وہ اللہ کا شکر آدھا کرتی ہیں وہ کہتی ہیں یہ خیر کی علامت نہیں ہے یا اللہ اللہ بہتر کرے ناظرین اکرام اس کے بعد ہمیں سرماری تجارتی سرائے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر ایک گوڑا گاڑی اور کچھ سپاہی کلے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں گورنر گریگور بھی اوپر اپنے بیٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا وہ اس گوڑا گاڑی کو دیکھ رہا تھا اس سے کچھ لوگ نکلتے ہیں گریگور کیا رہا تھا خوش آمدید مجھے امید ہے کہ آپ کا سفر خوشگار رہا ہوگا ناظرین اکرام اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے واسپورکان کلے کا منظر سامنے آتا ہے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی ہر طرف نگار اور ساز بج رہے تھے لوگ کانہ پکا رہے تھے ہر طرف خوشیہ ہی خوشیہ تھی کیونکہ ملک البرسلان صاحب اور صحیحیہ خاتون کے نکاح ہونے والا تھا تمام لوگ بہت خوش تھے اور شادی کی تیاریوں میں برپور حصہ ڈال رہے تھے البرسلان صاحب کے سپائی واسپورکان کلے کے دروازے پر کڑے تھے لوگوں سے ان کی تلوارے اور خنجر لے رہے تھے اور غیر مسلک کر کے اندر بیج رہے تھے اتنے میں وہاں پر دو وہی تاجر آتے ہیں جنہوں نے رات کو حملہ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا البرسلان صاحب اس تاجر کو خوش آمدید کہتے ہیں وہ تاجر کہہ رہا تھا میں بخارہ سے آیا ہوں میں ارسلان اسف صاحب اور سفریہ خاتون کا مہوان ہوں اجسیز کہہ رہا تھا آپ کو اپنی تلوار دینی ہوگی تاجر تاجر اپنا خنجر دے دیتا ہے اس کے پاس ایک گوڑا بھی کڑاتا اجسیز پوچھتے ہیں یہ کیا ہے وہ تاجر کہہ رہا تھا یہ البرسلان صاحب کے لئے شادی کا توفہ ہے اس کے اندر ایک صندوق بھی پڑی تھی اور اس کے اندر ایک تلوار پڑی تھی اہوار سپائی وہ چیک کرنے لگتا ہے چیک کرنے کے بعد ایوار سپائی کہہ رہا تھا ہاں ایک کمتی توفہ ہے یہ صرف البرسلان جیسے ماہر تیر انداز کے لئے موضوع ہے پھر وہ اس تاجر کو وہ صندوق واپس دیتے ہیں اور اندر جانے دیا جاتا ہے وہ شخص یہ دے کر بہت زیادہ خوش جاتا ہے اندر داخل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ البرسلان پر حملہ کرے اور کرخان لی اور سلجوکیوں کی یہ شادی نہ ہو اور اس طرح یہاں پر آج کے اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختیتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ کو رلس اسمان سیزن فور اور البرسلان سیزن ٹو کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آن کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آج آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ